بسم اللہ الرحمن الرحیم شیئر کر رہی ہوں خیرے کا یہ صلاح دوسرے صلاح کی نسبت ایک دم ڈیفرنٹ اور بہت ہی فیلیورفل ہوتا ہے اور اسے بنانا بہت ہی آسان تو ٹرائیل ضرور کیجئے گا ریسپی اگر پسند آتی ہے تو ریسپی کو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو بھی بیل آئیکن کے ساتھ سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکمبر یا خیرے کا سیلیڈ بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ دو عدد خیرے لے لیے ہیں اور ایک عدد آنین لیا ہے اب میں سب سے پہلے اس کی کٹنگ کر لوں گی اس کی کٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی خیرے کا ہیڈ این ٹیل ریمووو کر دیں گے اور اس کے بعد اس کے دو پیسز کر لیں گے اس طرح آپ کھیرے کی قوائنٹیٹی اپنے ریکوارمنٹ کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں اب ہم اس کی کٹنگ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ چاہیں تو اس کچھل کا اتار سکتے ہیں میں آپ کو ریکوارمنٹیٹ کروں گی کہ آپ کچھل کا نہیں ہوتا ہے کیونکہ سیلیڈ میں جتنی زیادہ مقدار میں فائبر ہو اتنا ہی اچھا ہوتا ہے اب ہم باقی کھیرے یا ککمبر بھی اسی طرح کٹ کر لیں گے ککمبر کو اپنے مرضی سے اپنی پسند سے بھی کٹ کر سکتے ہیں اور ان کو کتنا موٹا رکھنا کس طرح کٹنا یہ آپ اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں کھیرے میں نے کٹ لیا اب میس میں اونین ایڈ کروں گی اونین بھی آپ اپنی ریکوارمنٹ کے حساب سے اپنی پسند کے حساب سے ایڈ کیجئے گا اس کی بھی کٹنگ کر لیتے ہیں اسے بھی ہم سلائسز میں ہی کٹ کر رہے ہیں یہ سیلیڈ بلکل دیفرنٹ ٹیسٹ کا ہوتا ہے ڈیفرنٹ فلیور کا ہوتا ہے اور بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے تمام اونین کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور اس طرح اس کے وہ کھول بھی لیا ہے اب یہ بھی ہم ککمبر میں ایڈ کر دیں گے اونین لوگ سلیڈ بناتے ہیں تو بس کٹ کیا ککمبر کو اور اس میں نمک ڈال دیا زیادہ یہ دکالی میز ایڈ کر دی تھوڑا سا آلیب آئیل ایڈ کر کے پس اسی طرح کر لیتے ہیں لیکن میں جو آپ کے ساتھ سیلیڈ بنا رہی ہوں یہ بہت ہی فیلیور فل ہوگا ہیلڈی ہوگا اسے وہ لوگ بھی بڑے شوق سے کھا سکتے ہیں جو اپنا ویٹ لوس کر رہے ہیں کیونکہ یہ سیلیڈ اتنا مزیدار ہوتا ہے کہ اسے فیس سیلیڈ کو ہی کھا لو تو پیٹ بھر جاتا ہے اور آپ کی بھوک ختم ہو جاتی ہے اس لحاظ سے آپ اسے اپنا ویٹ لوس کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں باقی ایڈ گریڈنس شامل کر دیتے ہیں یہ میں نے لیسل لی ہے اسے دو کلی اسے باریک باریک چوب کر لیا ہے اگر آپ چاہیں تو گریڈر کی مدد سے گریڈ بھی کر سکتے ہیں یہ اس میں ایڈ ہو جائے گا اب آپ یہ من سوچے گا کہ سیلیڈ میں گارلک کا کیا کام یہ آپ کو بہت اچھا فیلیور دے گا اس کے ساتھ ہی میں اس میں ہاف ٹی سپون کے خریب براؤن شگر ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس براؤن شگر نہیں ہے تو آپ نورمل شکر بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت سے لوگ میٹھا پسند نہیں کرتے یا بہت سے لوگوں کو شکر ہوتی ہے اگر شکر پرابلم ہے تو اسے اسکیپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو شکر پرابلم نہیں ہے تو آپ ضرور شکر اس میں شکر ایڈ کی دے گا کیونکہ شکر ایڈ کرنے سے کوئی سویٹی فلیور نہیں آئے گا کوئی سویٹی ٹیسٹ نہیں آئے گا لیکن یہ تمام فلیور کو تمام ٹیسٹ کو انہینس کرے گا اسی لئے ہم نے اس میں یہ شامل کیا ہے اپنے سیلٹ کو تھوڑا سا چٹ پٹا کرنے کے لئے میں اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کی جگہ چلی فلیکس بھی شامل کر سکتے ہیں کالا نمک ایڈ کروں گی اس میں یہ سب اس پر ٹیسٹی ہوگا اب میں اس میں تلی ایڈ کر رہی ہوں بہت اچھا فلیور آئے گا اس سے آپ ایک دفعہ ٹرائی ضرور کیجئے گا یہ سیلٹ اگر آپ نے ایک دفعہ بنا لیا تو یقین کریں آپ یہ بار بار بنائیں گے یہ تل میرے روستڈ ہیں یہ ایک ٹیبل سپون ہے بہت ہی مزے کا فلیور آئے گا اس سے سویا سوس ایڈ کروں گی یہ بھی ایک ٹیبل سپون ہے ایک ٹیبل سپون ہی میں اس میں لیمن جوس ایڈ کر رہی ہوں لیکن آپ اپنے فلیور کی ریکارڈنگ ایڈ کیجئے گا اپنے سیلٹ کو اور زیادہ چٹ پٹا کرنے کے لیے بنسیدار کرنے کے لیے فلیور فل کرنے کے لیے میں اس میں بلیک پیپر یعنی کالی مرچ ایڈ کر رہی ہوں یہ ہاف ٹی سپون ہے پودینے کا پاودر شامل کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس پودینے کا پاودر نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ دھنیا پاودر بھی شامل کر سکتے ہیں اس سے بھی یہ سیلٹ بہت مزے کا بنے گا ایک ٹیبل سپون میں اس میں آلیو آئل ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس آلیو آئل نہیں ہے تو آپ اس میں تیل کا تیل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو تیل پسند نہیں ہے آئل پسند نہیں ہے تو آپ اسے سکیپ بھی کر سکتے ہیں یقین مانی ہے اس میں آئل ایڈ کرنے سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اس میں گارلک کا فلیور الگ آئے گا سویٹی کے فلیور الگ آئے گا اور تل جو آپ نے اس میں ایڈ کی ہیں وہ تو اس کو بہت ہی فلیور فل بنا دیں گے اب ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے سلیڈ ہمارا ٹوپی اب میں اس مزیدار سے فلیور فل ہیل دی سلیڈ کی فائنل لوگ آپ سے شیئر کرتی ہیں یہ ہمارا آم سیلڈ نہیں ہے یہ ہمارا کورین سیلڈ کورین لوگ اسے بڑے رقبت سے کھاتے ہیں میں نے ایک دفعہ بنایا تھا کھایا تھا سب کو اچھا لگا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کی ریسپی آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی کیونکہ یہ ویٹ لوز کرنے کے لیے بہت اچھا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا انسان کو بھوک تو لگ رہی ہوتی لیکن کچھ کھانے کا من نہیں ہوتا تو اس وقت بھی یہ سیلڈ بنا کے آپ کھا سکتے ہیں اس سے آپ کی بھوک بھی مٹ جائے گی اور آپ کو بہت اچھا بھی لگے گا اب ہم اس کی فائنل لوک آپ سے شیئر کرتے ہیں بہت ہی مزیدار ہیلڈی ٹیسٹی فیلیور فل کورین سیلڈ کی ریسپی ہماری ریڈی ہے ماشاءاللہ بہت مزیکہ بنا ہے جتنا اچھا یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ اچھا یہ مزیدار ہے ہیلڈی ہے فیلیور فل ہے ایک بار ٹرائی ضرور کیجئے گا آپ نے ڈیفرنٹ سیلڈ کھائی ہوں گے لیکن یہ سیلڈ ایک تفہہ میرے کہنے پر بنا کے ضرور کھائیے گا انشاءاللہ آپ اسے کبھی اپنی بینوں سے اس کی بھی نہیں کریں گے ہمیشہ بناتے رہیں گے بہت مزیدار ہوتا ہے اور سیلڈ لورز کے لیے تو یہ ایک توفہ ہے تو ٹرائی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بھی بہت پسند آئے گا انہیں بھی کتنا گھڑ لوکیں گے دیکھنے میں ہی لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو میری ریسپی کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل پر اگر نائے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ کو بربخت ملتا رہے اور کوئی بھی ریسپی آپ کی مس نہ ہو آپ مجھے انسٹرگرام اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں نہ اپنے پیاروں کا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھئے گا مجھے میری فیملی کو اور میری کنٹری کو اپنے دعاوں میں ضرور شامد رکھئے گا ملتے رہیں گے انشاءاللہ اسی طرح اچھی اچھی ہیلڈی اور ایزی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ